اٹلی کی فوٹبال ٹیم کے مایاناز گول کیپر جان لویجی بفن نے پینتالیس سال کے عمر میں پروفیشنل فوٹبال سے ریٹارمنٹ کا اعلان کر دیا وہ تین دہائیوں سے زائے درسہ تک برزیل کے رونالڈو ارجنٹائن کے میسی سمیت کئی عالمی شہرت یافتہ کھلاریوں کے سامنے گول پوسٹ میں چٹان کی طرح جمع رہے عالمی شہرت یافتہ گول کیپر بفن دو ہزار چھے کا ورلڈ کپ جیتنے والی اٹلی کی ٹیم میں شامل تھے اس موقع پر بفن نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پوسٹ کیا کہ بس اتنا دوستوں تم نے مجھے سب کچھ دیا میں نے تمہیں سب کچھ دیا ہم نے یہ سب ایک ساتھ کیا یوونڈیس کلپ کے جانب سے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہم ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے یہ فوٹبال کی تاریخ میں ایسے لمحات ہیں جنہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے ریپورٹ میں بفن کو کراچے تحسین پیش کرتے ہوئے مسید لکھا ہے کہ آپ نہ صرف بہترین تھے آپ نے اس سے زیادہ کیا اور آپ بہترین گول کیپر بن گئے بفن نے یوونڈیس کلپ کی جانب سے کھیلتے ہوئے دس ٹائٹل جیتے لیکن اپنے شاندار کریئر کا آغاز اٹلی کے پاما کلپ سے کیا تھا اٹلی کی پاما کلپ نے بھی بفن کو زبردست کراچے تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا کہ وہ ایک آدمی ایک چیمپین کلپ اور شہر کے لیے بہترین کپتان ثابت ہوئے جانلوئی جی بفن کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر پاما کلپ کے مالک قائل کراؤس نے کہا ہے کہ بفن شاندار کریئر کے دوران اپنی صلاحیتوں کے حوالے سے ناقابل تسخیر عظم اور غیر متزلزل جذبے کے لحاظ سے بے مثال رہے پیرنز انجرومین فٹبال کلپ میں ان کے سابق ساتھی فرنس کے کلیلین امبابے نے سوشل میڈیا کے اکاؤن پر بفن کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہیں گولڈن مین قرار دیا امبابے نے مزید لکھا ہے کہ آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملانا میرے لیے بہت بڑا اعزاز تھا اور آپ کے اپسانوی کریئر میں آپ کے ساتھ کئی فتوحات سمیتنے کا موقع ملا اٹیلین فٹبال لیگ سیریا آکے کے سب سے زیادہ میچز کھیلنے کا ریکارڈ بھی جانلی اوچی بفن کے پاس ہے وہ سن 1997 سے سن 2018 تک سب سے زیادہ میچ کھیلنے والے کھیلاری رہے بفن نے پانچ فٹبال ورلڈ کپ میں حصہ لیا جس میں سن 2006 کا آلہ ترین احزاز بھی شامل تھا جب اٹیلین فرانس کو پینلٹی شیوٹ آؤٹ میں شکستی تھی